الحمد للہ رب العالمين یہ سب سے بڑی دشمنی ہو اگر تم نے رہوزہ اس کو وہاں دکھا دیا اس کو یہاں نہیں کیا ضرورت ہے یہ عشق نہیں ہے دشمنی ہے کہتے ہیں جی کہ عام انسان جو ہیں وہ تو زمینی مٹی سے اور انبیاء جو ہیں وہ جنت کی مٹی سے اور ہمارے نبی پاک جنت و فردوز کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس پہ کوئی دلیل بھی ہے جو بولی صاحب کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی غلط ہے کہ عام انسان عام مٹی سے مٹی سے تو بندہ پیدا ہی نہیں ہوتا وہ تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے مٹی سے تو صرف حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں یہ تم نے کیسے بنا دیا کہ حضرت آدمی جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے چونکہ ہمارے باپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمیں نسبت کر دی جاتی ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک روایت میں البتہ یہ آتا ہے کہ جہاں کی مٹی ہو وہیں آدمی دفن ہوتا ہے تو حضور پاک کی قبر مبارک جنت میں ہیں تو اس معنی ہے کہ مٹی جنت کی ہوگی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جنت الفردوس کی ہے باقی کی عام جنت کی ہے اور ہماری یہاں سے انہیں اٹھائی ہے آپ کے پاکستان سے مٹی پڑی تھی وہ اٹھا دی ہے انہی اللہ و انہی اللہ پتہ نہیں کیسے مولی صاحبان مسئلے گڑتے ہیں یہاں قرآن میں ہے نا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا منعبوکم آدم دوبارے ابے کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور بادلما نے فرمایا اس لیے مٹی کہا گیا کہ آدمی پیدا تو ہوتا ہے مادہ منویہ سے لطفہ سے لیکن لطفہ کسی چیز سے پیدا ہوتا ہے آدمی غذا کھاتا ہے غذا مٹی سے آتی وہ جا کر خون بنتی ہے خون جو ہے وہ مادہ منویہ بدلتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر خصہ آتا ہے لا حول پڑھا کرو لا حول اولا قوتہ اللہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور تم کو الٹرساؤنڈ کر سکتا ہوں اگر کوئی عورت میں نہ ہو اور مجبوری ہو تو کر سکتے اگر کوئی الٹرساؤنڈ کرنے والی عورت ہو تو وہ کرے تم بعد میں دیکھ لو میرا مشکت والی عبادت کو دل نہیں کرتا طبیعت نہیں مانتی کھانے کھانے کو دل کرتا ہے نا اس میں کتنا مشکت کرنی پڑے چاہے ڈٹک نہ پڑے کھجور سے بد بد نصیبی ہے اور کیا ہے لا حول پڑھو بہرحال اگر خامند اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سلوک نہ کرتا ہو تو اس کو جب بھی موقع ملے جن رات میں دو رکعت نمال صلاة الحاجہ پڑھ کے اور ایک تصویر اللہ کا نام ہے اول آخر دروش شریم یا لطیف و یا ودود و یا لطیف و یا ودود اور خامند کا تصور رکھے اس کی طرف دم کر دے اللہ سے دعا کرے گی یا اللہ اس کو ہدایت دے کہ ہمارے ساتھ الفت محبت اور حقوق کے ساتھ رہے میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اس پر فیدا ہوں لیکن میری پرواہ نہیں کرتی پیسہ خرچ کرو خالی خالی محبت کا وہ آگ لگا ہے تو انہیں محبت میں کتنے زیور بنا کے دیا ہیں خالی خالی محبتیں نہیں ہیں بھئی اس دور میں اس بات نقدہ و نقدہی کام چلتا ہے جنازہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں بلکل پڑھ سکتی ہیں اب اگر عورتیں مر گئے ہیں تو ان کا جنازہ ہم تو پڑھ سکتے ہیں بہت دماغ ہے لڑاتے رہتے ہیں عورتیں بغیر معلوم کے دواب ہاں کر سکتی ہیں عمرے پہ آتے ہیں اور سکرٹ لے کے آگتے ہیں بیچتے ہیں بلکل گناہ ہے ایک چیز لاتے ہو حرام کیوں لاتے ہو حلال چیز رہا ہو اگر کسی نے اپنے گھر میں لکھ کے طلاق رکھ دی ہے لیکن بیوی کو ڈی بھی کہا بھی نہیں تو وہ نہیں ہے تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس نے گھر میں طلاق لکھ کے رکھ دی ہے یا تو پھر تم نے دکھا ہے یا اس نے طلاق ہے اگر کہا ہے بھر تم تلاق ہو گئی کراچی سے ایک آدمی جرمنی گیا جرمنی کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے قادیانی بنا ملتد ہوا پندر سال کے پاکستان چھٹیوں پہ آیا یہودی لڑکی سے جرمن میں شادی کی پاکستان پندر سال پالا کر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی بالحال اس کی بات یہ ہے کہ اگر اس نے دوبارہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ دیا ہے تو مسلمان ہو جائے گی لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا توبہ نہیں کیا اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تو تو قادیان نہیں ہوا مرتد ہو گیا اب یہ اس کو پتا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا مرتد کیلئے بھی معافی ہے اگر کلمہ پڑھ لے اگر ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لے دوبارہ تو معافی ہے اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے اللہ سب کی اولاد کو صالح بنائے عابِ زمزم کو احرام کو عابِ زمزم سے دھولیں مسئلہ کوئی نہیں ویسے دھولیں نیٹ پر نکاح نہیں ہوتا نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے جو کیفیت ہماری مکہ مکرمہ میں تھی وہ مدینہ میں نہیں تھی یہ کوئی کمزوری ایمان کی نہیں ہے لازمی تبدیلی ہوگی کہیں جلال ہے کہیں جمال ہے حضور کسی کی سلام کا جواب دیتے ہیں ہر مسلمان کا جواب دیتے ہیں کیونکہ حدیث میں لفظ ہے کہ مَا مِن مُسْلِمِن يُسَلِّمُ عَلَيَّا جب کوئی مسلمان مجھ پہ سلام کہتا ہے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ نیک ہو مسلمان ہو مسجد نبوی میں جو ایک ہزار نواز وہ صرف مسجد میں ہے باہر مدینہ میں نہیں ہے بہرحال ایک عورت جو ہے وہ ایرام باندھ کے آئی حید آگیا عمرہ نہیں کیا اسی میں وہ مدینہ چلی گئے تو اب مدینہ سے نیت کر کے آگے عمرہ کر رہے تو انشاءاللہ لبنی ہو یہ بات نہیں ہے میرے بھائی یہ تشدید ہوتی ہے ورنہ بڑے سے بڑا گناہگار مشرق نہ ہو انشاءاللہ بخشا جائے گا شکریہ